انسان کائنات کا عظیم ترین اور حسین ترین پرزہ ہے کائنات کے اندر جتنی چیزیں بنی ہیں وہ ساری کی ساری حضرتِ انسان کے لیے بنایا اس کے آنے سے پہلے سارا بندوبست ہو چکا ہے اس کے باڈی کو ضرورت تھی سورج کی یعنی روشنی کی اللہ نے سورج بنا دیا چمک کی ضرورت تھی رات کی تاریخی میں چاند بنا دیا رہنمائی کی ضرورت تھی تو ستارے بنا دیئے اس کے زندگی کا سامان زید زمین سے پیدا ہونا تھا تو اس کے اندر قوتِ نابتہ کو پیدا فرما دیا اسے زندگی بسر کرنے کے لیے اوقات کی ضرورت تھی تو یہاں پر مختلف منازل اس کے لیے رکھ دی ہیں آپ دیکھ لیجئے یہاں پر اسے ترکاری کی ضرورت ہے جو کھانے کی ضرورت ہے ہر چیز وہ اس کے لیے پیدا ہے باقی چیزوں کے لیے فرمایا مگر انسان کو یوں نہیں بنایا انسان کی پیدائش سے پہلے فرمایا جو میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں یا اللہ تو اس کا میٹیریل جو ہم نے دیکھا ہے یہ تو لڑائی جھگڑا دھنگا مشتی کرنے والا ہے تو تو اسے بنا رہا ہے ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں پر زوک کے ساتھ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جو چیز تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں دیکھو یہ ایسا زبردست قسم کا پرزہ ہے جو پہلے سے موجود پرزے تھے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا انہوں نے اپنے علم کا مبلغ علمی کا اظہار کیا کہ یا اللہ میٹیریل تو اس کا یہ ہے جیسے میٹیریل کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے یہ پل کتنی دیر سلے گا سڑک کتنی دیر رہے گی مکان بلڈنگ کتنی دیر تک چلے گی اس کے اندر ہے کیا کیپیسٹری اس کی کیا ہے تو اس طرح کے انہوں نے بیان کیا اللہ جلال جلال انہیں خیر انہیں روک دیا ایک ایک مرحلے کا ذکر خود فرمایا ایک ایک مرحلے کا ذکر خود فرمایا اب جس کی ذاتی دلچسپی اتنی ہو رب ذکر جلال کیسے بندے کے اندر ذاتی دلچسپی اتنی ہو تو کیا اسے یوانہ چھوڑ دے گا اب تو جیسے کرتا رہے جس کے ساتھ دلچسپی ہوتی ہے اس کے لیے اس کے لیے چمک اس کی خوبصورتی اس کے انداز کا خیال رکھتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ دلچسپی ہے چھوٹی سی مثال ہے آج کل چونکہ موبائل کا دور ہے جس بچے کو موبائل کے ساتھ دلچسپی ہوتی ہے وہ کبھی اس کو سکرین ساف کرتا ہے کبھی اس کو بیک سے ساف کرتا ہے کبھی اس کو اپ ڈیٹ کرتا ہے کبھی دیکھتا ہے کہ اس کے اندر سے وہ صفائی ہونے والی ہے تو وہ اندر اس کو صفائی کر دیتا ہے دلچسپی ہے نا وہ ایسے تو اسے نہیں پھینک دے گا نہ چھوڑ دے گا اللہ رب العزت کو انسان کے ساتھ دلچسپی دلچسپی کا مطلب اللہ کا دل نہیں ہے نا دلچسپی کا جو معال ہوتا ہے جو انجام ہوتا ہے وہ یہ ہوا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کے ساتھ رحمت کا تعلق ہے